بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحبہ ہے سمیہ نگارش ان کا سوال ہے ساریا نام رکھنا کیسا ہے ساریا نام رکھ سکتے ہیں ساریا کے معنی آتے ہیں رات کو آنے والا بادل اسی طریقے سے رات کی بارش کیس کے معنی آتے ہیں اور ساریا نام کے صحابی بھی گزرے ہیں ساریا بن زنیم اسی طریقے سے ایک صحابی گزرے ہیں عرباز بن ساریا تو یہ ساریا نام رکھ سکتے ہیں لڑکے کا بھی نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا بھی نام رکھ سکتے ہیں اگر لڑکے کا ہم نام رکھیں گے تو ساریا لڑکے کا نام رکھنے کے لیے پھر یہ صحابی کا نام ہے ببرکت نام ہے اور اگر لڑکی کا نام رکھتے ہیں تو لڑکی کا نام رکھنے کے لیے معنی کا اعتبار سے رکھ سکتے ہیں رات کو آنے والا بادل رات کی بارش اس اعتبار سے ساری انام رکھا جا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اصل تو یہ لفظ سیغہ جو ہے یہ مونت کا ہے لڑکی کے لیے ہے تو یہ لفظ ہم دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی تو لڑکی کے لیے بھی ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں اور لڑکے کے لیے اگر نام رکھیں گے تو یہ صحابی کا نام ہے اس اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں تو صحابی کے نزبت سے اور معنی کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے اس لئے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے ساری انام ہم بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم